ایک سوال بار بار یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسے حالات میں ہم گھروں کے اندر رہے یا باہر نکلے چونکہ ہمارا تو اعتماد توقل اللہ پر ہے اور اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنے والا ہے لہذا کہ ہم باہر نکلے تو یاد رکھیے ایسے حالات کے اندر اللہ پر توقل کرتے ہوئے ہمیں سارے پرکٹوشنری میجرز ایتیاتی تدابیروں کو اختیار کرنا ہے اور یہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونٹ کو ہم کھلا چھوڑ دے اور اللہ پر توقل کرے تو آپ نے فرمایا نہیں اونٹ کو باندو پھر اللہ پر توقل کرو اس سے پتا چلا توقل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ منمانی کریں توقل کا معنی یہ ہے آپ پرکٹوشنری میجرز ایتیاتی تدابیروں کو اختیار کریں اور ساتھ میں پھر اللہ پر بھروسہ کریں مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کچھ ایتیاتی تدابیر جو بتائی جاری ہے بیماری کے خلاف پرکوشنری میجرز لیں گے اس کے بعد بھی اگر بیماری ہونا ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ہوں گے اس بات کو آپ خیاس خیال رکھیں اور آئیے میں آپ کو تاریخی واقعہ بھی دیتا ہوں امام تبری نے اپنے تاریخ کے اندر اس واقعے کو نخل کیا ہے کہ جب ایک تعاون یہ شام کے اندر پھیل گیا تھا جس کے اندر غالباً ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی جن دونوں کا امیر بنایا گیا تھا ایک کے بعد ایک وہاں کے گورنر بنے تھے دونوں جو ہے اس تعاون کے اندر شہید ہو گئے اس کے بعد ہوا یہ کہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا گیا تب آپ نے ایک اعلان کیا اور ایک خدبہ دیا اور کہا اے لوگو یہ تعاون تو ایسا ہے کہ جیسے یہ کسی چیز کو باقی نکتا ہے یہ کہ آنکھ کے جیسا ہے کہ ہر چیز کو یہ ختم کر دیتا ہے لہٰذا میں تم سے گزاریش کروں گا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاؤ لوگوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے عمر بن آس ہم کیوں پہاڑوں میں جائے انہوں نے کہا میں تیرے سوال کا جواب ہی نہیں دوں گا اور لوگوں کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں چلے جائے لوگ اپنے بستیوں سے اور گھروں سے نکلے اور پہاڑوں میں چلے گئے جس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کارنٹائن یا کارنٹین کر لیا الگ الگ کر لیا لوگوں نے بستیوں سے نکل کر اپنے آپ کو الہدگی اختیار کر لی دوسرے انسانوں سے وہ دور ہو گئے جو کہ آج کہا جا رہا ہے اور یہ ایتیاتی تدابیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے بھائیوں بتائی تھی جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس زمین میں تعاون پھیل جائے وہاں داخل نہ ہو اگر تمہیں خبر ہو تو اور جس زمین میں تم ہو اگر وہاں تعاون پھیل جائے تو باہر نہ نکلو تو گویا جو باہر ہے ان کو اندر نہ جانے کا حکم دیا گیا جو اندر ہے ان کو باہر نہ نکلنے کا حکم دیا گیا لہٰذا ایک تاریخی واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ نے یہ عمل کیا کہ اپنے آپ کو الہدہ کیا اور وہ لوگ پہاڑوں میں چڑھ کر چلے گئے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے پھر جب تعاون قتم ہو گیا تو وہ پہاڑوں سے نکل کر اپنے بستیوں میں اپنے گھروں میں واپس آ گئے یاد رکھئے کیونکہ وہ گھر چھوٹے ہوا کرتے نزدیک ہوا کرتے تو ظاہر سی باتیں والا نہیں رہ پا رہتے اس لئے وہ اپنے آپ کو تعاون سے بچانے کارنٹائن کرنے یا کارنٹین کرنے بستیوں سے نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے یاد رکھئے تو لہٰذا یہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے تو ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے میں یہ بھی گزارش اور اپیل کروں گا حکومت گورنمنٹ آپ سے جو اپیل کر رہی ہے آپ اس کا خاص خیال رکھیں اور گھر سے باہر خواہ مخواہ بلکل بھی نہ آئے ورنہ آپ کی ہماقت اور غلطی کے وجہ سے ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ نے ابھی جہاں یہ اعلان کیا ہے کہ صرف لوگ ڈاؤن ہے کرفیو نہیں ہے پتا چلا ہماری غلطیوں کے وجہ سے ہماقتوں کے وجہ سے کرفیو نہ لگ ہو جائے لہٰذا بلکل احتیاط کیجئے احتیاط کرنا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے یاد رکھیے اور احتیاط کے ساتھ اللہ پر توقل کرنا یاد رکھیے ہمارا عقیدہ آئے لہٰذا احتیاط کیجئے پرکوشنری مجلس لیجئے اور پھر اللہ پر توقل یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہو جا ہوں چا نہیں تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ چیز تھی مجھے پھر اللہ پر توقل کرنا